بھارتی جنتہ پارٹی اس اسیمبلی انتخابات کو کس قدر سیریسلی لے رہی ہے اور راجوری پونچ میں خاص طور پر بھارتی جنتہ پارٹی اتنا فوکس کیوں کر رہی ہے اور اتنی محنت کیوں کر رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے یہاں پہاڑیوں کو ریزرویشن دی تھی اور گجر بکروال قبیلے کی ریزرویشن کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی تھی تو بھارتی جنتہ پارٹی کو یہ امید کہ یہ آٹھ سیٹ ہیں ان میں سے زیادہ سے زیادہ سیٹیں بھارتی جنتہ پارٹی کی جھولی میں جانی چاہیے ٹک ٹو کی تقسیم ہوتی ہے کے بعد حلہ بول پر ہم نے آپ کے ساتھ یہ خبر شیئر کی تھی نام لے کر شیئر کی تھی کہ پونچ میں چودری گنی کو ٹکڑ دینے سے کون کون سے ساتھی ناراض ہیں سورنکورٹ میں کون ہے اور مینڈر میں کون ہیں سورنکورٹ میں سوہل ملک نے نومینیشن فائل کیا تو ایک ایسا بھارتی جنتہ پارٹی کا چہرہ جس نے سورنکورٹ میں بی جے پی کو مضبوط کیا ہے وہ سامنے آیا اور دکھا اور یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے کینڈیڈیٹ کے مخالف ہیں اور الیکشن لڑیں گے وہ چہرہ تو سامنے آ گیا لیکن پونچ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پونچ میں وہ کون کون سے لوگ ہو سکتے ہیں جو چودری گنی کو ٹکٹ ملنے سے ناراض ہیں اور اس کا نقصان بھارتی جنتہ پارٹی کو آنے والے الیکشن میں ہو سکتا ہے پارٹی کو پہلے اندر کے لوگوں کو منانا ہے پارٹی کی لڑائی پہلے پارٹی کے اندر چل رہی ہے پارٹی کے باہر نیشنل کانفرنس کانگرس پی ڈی پی سے لڑائی بعد کی فیلحال پارٹی کے کینڈیڈیٹس کو پارٹی کے اندر کچھ ناراض لوگوں سے خطرہ ہے لیکن جمہو کشمیر میں بھارتی جنتہ پارٹی کا دماغ سمجھے جانے والے اشوک کول پونچ میں ہیں اور یہ تصویریں دیکھئے تصویروں میں آپ چودری گنی کو بھی دیکھ رہے ہیں پردیب شرمہ کو بھی دیکھ رہے ہیں محمد رفیق چشتی کو بھی دیکھ رہے ہیں یہ وہ نام ہیں جو ناراض لگتے تھے لیکن اشوک کول کے یہاں آنے سے یہ تمام لوگ ایک ساتھ تصویروں میں دکھائی دے رہے ہیں اور میٹنگز بھی ہو رہی ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پارٹی ان چیزوں کو کتنی سیریسلی لے رہی ہے کتنی سنجیدگی کے ساتھ سوچ رہی ہے کہ اگر پارٹی کے اندر لوگ ناراض رہے تو سیٹ نکالنا مشکل ہوگا تو اشوک کول اس وقت پونچ میں ہیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ سورنکورٹ بھی جا سکتے ہیں سورنکورٹ میں سوہل ملک کو منا سکتے ہیں اور باوصوب ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ سوہل ملک نے آج اپنے گھر میں ایک میٹنگ رکھی ہے اس میں وہ ڈیسائیڈ کریں گے ملک نے سب کچھ اپنے لوگوں پہ چھوڑا ہوا ہے پہلے الیکشن میں کودے تھے کہا لوگ کہہ رہے ہیں اور اب باوصوب ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ میٹنگ کے بعد ہو سکتا ہے کہ سوہل ملک بھارتی جنتہ پارٹی میں واپسی کریں جو نومینیشن فائل کیا ہے اس کو واپس لیں اور بھارتی جنتہ پارٹی کے امیدوار کی ہمایت کریں مینڈر کی کہانی بھی کچھ ایسی ہے کچھ انڈیپینڈنٹ کا انڈریٹ جو ہیں وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ٹچ میں ہیں اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ بھارتی جنتہ پارٹی کے امیدوار کی ہمایت کریے بھارتی جنتہ پارٹی راجوری پنچ میں پہاڑیوں کا نارہ دے کر پہاڑیوں کی ریزرویشن کے حوالے سے بات کر کے یہ چاہتی ہے کہ پہاڑی بڑی تعداد میں ووٹ کریں تاکہ یہ سیٹ نکالی جا سکے پہاڑی ہندو مسلمان پلس گجر یہ کمبینیشن مل کر بھارتی جنتہ پارٹی کو فائدہ کر سکتے ہیں ایسا بھارتی جنتہ پارٹی کو لگتا ہے تو پنچ کی تین سیٹوں کے اوپر اشوکول یہاں پہ آئے ہوئے ہیں بتایا جا رہا ہے کچھ دیر میں ترنچوک بھی یہاں پر پہنچیں گے اور آپ اندازہ لگائیے اگر ترنچوک پنچ آ رہے ہیں ان لوگوں کو منانے کے لیے آ رہے ہیں تو پارٹی کی نظریں راجوری پنچ پر کس طرح کی ہیں جیسے بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنے منیفیسٹوں میں بھی لکھا ہے کہ وہ سٹی اس سی ریزرویشن کو پروٹیکٹ کریں گے اس کی حفاظت کریں گے نیشنل کانفرنس نے اپنے منیفیسٹوں میں لکھا ہے کہ جو ایم بیلنس ہے ریزرویشن کا اس کو ٹھیک کیا جائے گا تو ایک طرف بھارتی جنتہ پارٹی ریزرویشن کو پروٹیکٹ کرنے کی بات کرتی ہے نیشنل کانفرنس ریزرویشن میں ایم بیلنس کو ٹھیک کرنے کی بات کرتی ہے اس بیچ میں بھارتی جنتہ پارٹی کو یہ لگتا ہے کہ اگر ہم اندر کے لوگوں کو اپنے لوگوں کو منانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جو روٹے ہوئے لوگ ہیں تو یقیناً الیکشن میں بھارتی جنتہ پارٹی ایک مضبوط پوزیشن میں پہنچ سکتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے بس یہ تصویریں جو آپ دیکھ رہے ہیں یا سوہل ملک کو منانے کی کوشش کی جا رہی ہے یا مینڈر سے کچھ انڈیپینڈنٹ کا انڈیٹ سے رابطہ کیا جا رہا ہے اگر یہ تمام لوگ دل سے مل کر بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے کام کرنا شروع کرتے ہیں تو یقیناً خطہ پیر پنجال میں اور خاص طور سے سورنکورٹ پونچھ اور مینڈر میں بھارتی جنتہ پارٹی ایک اچھی پوزیشن میں پہنچ سکتی ہے کیونکہ یہاں بڑی تعداد میں پہاڑی ووٹ موجود ہے اور ساتھ ہی ساتھ گجر بکروال قبیلے کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی یہ نعرہ دے رہی ہے کہ ہم نے گجر بکروال قبیلے کی ریزرویشن کے ساتھ بلکل چھیڑ چھاڑ نہیں کی ہے ان کی دس پرسنٹ ریزرویشن ویسے ہی محفوظ پہاڑیوں کو دس پرسنٹ ریزرویشن الگ سے دی جا رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو سب سے زیادہ خطرہ اپنے ہی لوگوں سے ہے اپنے ہی لوگوں سے تھا لیکن اب اگر یہ اپنے لوگوں کو ان روٹے ہوئے لوگوں کو منانے میں بھارتی جنتہ پارٹی کامیاب ہو جاتی ہے اور یہ محنت جو اشوک کول ترونچوگ اور بھارتی جنتہ پارٹی کی عالی قیادت کر رہی ہے اگر یہ محنت رنگ لاتی ہے اور یہ تمام لوگ ایک پلیٹ فارم پر آ جاتے ہیں تو یقیناً بھارتی جنتہ پارٹی اس پنچ خطے میں راجوری پنچ کے خطے میں مضبوط پوزیشن میں پہنچ سکتی ہے